باہر امان رہیم، ایہا کا ناموز و ایہا کا رستہیم، تمام مزدین حاضرین، محفظ خواتین و حضرات، منشور صاحبان، والیمنٹیرینز، گورنمنٹ آفیشلز، ہمارے پارٹنرز، ورڈ بینک، یونیسیف، ریسپیکٹیبل پیچرز اور پیارے سٹوڈینٹس، بچوں اور بچیوں، اسلام علیکم آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ اس سے سب سے جالا خوشی ہے مجھے وہی چیز کی ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اپرچنیٹی پروائیڈ کرنا اور بعض اوقات گورنمنٹ اپنی اپرچنیٹی پروائیڈ کرنے میں کسی سیکٹر میں فیل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک اپرچنیٹی ٹائم میں ریاست نہیں دے سکی اپنے سٹیزن کو اس ریاست کا فرض بنتا ہے کہ اس کا دوبارہ توڑ نکال کے وہ اپرچنیٹی پروائیڈ کریں ان کو تو یہ جو پورام ایل بی پورائیڈ ہے یہ بیسیکلی اس لیے ہے اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے بچی رہ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے کہ اس کے ایریا میں سکول نہیں ہے یا ان کے مالی حالات ایسے ہیں یا گریڈو حالات ایسے ہیں تو ان کو دوبارہ ایک موقع ملتا ہے اور وہ دوبارہ اپرچنیٹی کو اویل کر کے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس اپرچنیٹی کو اویل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک ایسے بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے اپنی ریاست کی جو ذیبہ داریاں ہیں اس میں کوتائی کر کے اگر ہم کسی کو اپرچنیٹی نہ دیں اور اس کے بعد وہ ایک لائیبلیٹی بن جاتا ہے اسی کا سروار ریاست ہے تو ریاست کو اپنی چیزوں کو بہتر کر کے اپنے ان لوگوں کو لائیبلیٹی سے ایسے کی طرف کروڑ کرنا جو ہے ریاست کی ذیبہ داری ہے اور یہ اس کے لیے ایک بہترین کو رہن ہے ماشاءاللہ بارہ سو سٹسٹھ یہ سینٹر اس کا کام کر رہے ہیں چالیس ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسی میں اگر کوئی اپنیٹی نہ ملتی تو شاید وہ تعلیم سے رہ جاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں چودہ ہزار جو ہے وہ آج جو یہ ایمنٹ ہو رہا ہے ہوں گے اور جسے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے چونکے ہمارے چھوٹے گاؤں جہاں پہ اب تک ہم سکول نہیں بنا سکے کیوں نہیں بنا سکے یہ ایک لمبی داستان ہے فیاست ماں ہوتی ہے لیکن ماں نے اپنی زمداریاں اس طرح کمہ سوئی سیاستیں ادا نہیں کی اور آج بھی شاید نہیں کر رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں والا کردار بات جو جتب دیکھتے ہیں تو ماں والا کردار اس فیاست کے اندر بہت ہی چیزوں میں نظر نہیں آتا تو ادھر برسوں میں جو اس وقت دو سو ارتاریس جو ہمارے سینٹر برسوں کے اندر ہیں اس سے برسوں کی تعلیم کے ساتھ ان سینٹرز کی وجہ سے وہ بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ سکول بنانے میں کنفریکشن کرنے میں پھر کمپلیٹ ہونے میں وسائل بھی کام ہوتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے تو جو میرا ایک سوچ ہے جو جمعال خان کی ایک سوچ ہے جسے ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بلڈنگ نہیں ہمیں تعلیم دینی ہے ہمیں اسپطال نہیں علاج دے رہا ہے اسپطال وہ ہے جہاں پہ علاج ہو سکول وہ ہے جہاں پہ تعلیم ہو اسی طرح دفتر نہیں ہمیں سہولت دے رہی ہے دفتر وہ ہے جو سہولت دے رہا ہے تو اس کے لیے اس دفعہ ہم نے یہی پلان کیا ہے کیونکہ سکول بننے میں ٹائم لگتا ہے اب تک بہت ساری جنگوں پہ سکول نہیں ہے پرائمیلی ہے تو میڈل نہیں ہے میڈل نہیں تو ہائی نہیں ہے اور میں نے خود بھی پچھلے اپنا ہیلی سرائل کانٹیلیوی واس ماشاء اللہ دور چل رہا ہے ایز ایز پاریمنٹیرین تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے سکول شروع کی رہے دو آزار چودہ میں اور تیرہ میں اب تک کمپلیٹ ہو رہے ہیں اب وہ بچیاں تو مائے بن چکی ہوں گی جو ہائیر سکینڈی سکول میں بنا رہا تھا جن کے لیے جو ہائر سکرنڈی کی تعلیم حاصل کریں گی تو وہ تو مائے بن چکی ہیں تو اس لیے ہم نے یہ پلان منایا کہ ہم چونکہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس جگہ موجود ہیں تو ہم رینٹڈ بلڈنگ جنر سکول شروع کر رہیں گے تاکہ تعلیم فوراً شروع ہو جائے کسی کا فیوچر خراب نہ ہو اور ساتھ ساتھ پھر مسائل کے ساتھ بلڈنگ بھی بنتی رہی ہے اور جب بلڈنگ بن جائیں گی تو اینے ٹائم تو اس پہ ایک کام ہو رہا ہے ہمارا انشاءاللہ تعلیم کارڈ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے ہمارے جو مرڈ ڈسٹک ہیں ان پہ ہمارا مین فوکس ہے کیونکہ ہمارے لئے قرباری دینے کے بیعت سے ان کے انفرسپیکچر خراب ہوئے ان کے حالات ٹھیک نہیں رہے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ٹائپیٹ بھی دے رہے ہیں ہمی بچیوں کو ہم تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ جیلا تعلیم حاصل کریں تاکہ بہترین ماہیں بن کے بہترین ماہیں ہی بہترین کومے بناتی ہیں تو جب تک انشاءاللہ ہماری حکومت کا فوکس ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی کون کو اٹھانے کے لئے اپنی ان ماہوں کو تعلیم دیں گے اور انشاءاللہ ان کو آگے اپنی اچھی ایک بہترین نسل جو ہے اس کو گروہ کرنے کے لئے ان کو ہم تعلیم دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں میں یہاں پہ بچوں کے لئے ایک بات کروں گا کہ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں کئی ایسے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کی ہیں تو شاید انہی سبجیکٹس میں وہ ڈراپ آؤٹ سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور کے دروازے اور کسی وقت بھی آپ کے شعور کے دروازے کھول سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک ناکامی جو ہے یا کسی وجہ سے اگر آپ رہ گئے ہیں پیچھے تو آپ اپنا کانفیرنس لوس نہ کریں کانفیرنس میں رہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ سکائیز گا لیمٹ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے جیتا وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا یہ ایک مائن ہے یہ آپ کا یہ آپ کے اندر جو آپ کے اندر ایک بلدن چیز ہے آپ کی جو ایک شخصیت ہے آپ کا جو ایک وجود ہے اس کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو ہم نے اپنے زندگی میں دیکھا بہت اپنے عرد گر دیکھا کہ ایسے لوگوں نے بہت کچھ کر کے دیکھایا تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں وہ کہتے ہیں نا اور دونٹ آس لائف بائی بی آس لائف ٹرائی بی کہ آؤ مجھے آزماؤ تو یہ کب ہوگا جب آپ کے اندر کانسیٹس ہوگا اور کانسیٹس کب پیدا ہوتا ہے جب آپ اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس نالیج ہوتا ہے جب اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے اس ٹیلنٹ کو آپ بھارتے ہیں تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہوں تو میند کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے یہ آپ یاد رکھیں میند آپ کو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میند کے بہر آگے بڑھے گا تو وہ دھول جائے آگے بڑھنا میند سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑے گی پھر ہم نے وہ ٹیچرز ہیں آپ کے ان کا آپ اعترام کریں کیونکہ ٹیچرز نے آپ کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے سختی بھی کریں گے سختی ضروری بھی ہے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سختی تھوڑی بہت ہونی چاہیے ہمیں اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سختی اپنے بچوں میں کریں ہاں ہاں سختی میں ٹارچر نہیں ہونا چاہیے سختی یہ ہے کہ آپ کو تنبیہ کریں کہ آپ نے بھی کر رہے ہیں ٹھیک تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اب کسی کو احساس دلانا اس چیز کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بہت طریقے ہیں سائیکلاجیکل طریقہ بھی ہے اس کا اگلے کو محسوس کروائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیچرز کا اگلے کردار ہے وہ بہت ضروری ہے ٹیچرز کو اس سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بغیر ٹارچر کی احساس دلانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو غلطی کی وجہ سے تم آج یہاں سٹینڈ کرتے ہو سٹینڈ کرانا چاہیے اس کیٹیگری میں کہ محسوس ہو کہ میں یہاں سٹینڈ کرتا ہوں اس کے لیے ٹرچر کی ضرورت رہی ہے اسی طرح والدین کی بہت قدر کریں جس نے والدین کی قدر نہیں کی کبھی آگر نہیں پڑھ سکتا یہ یاد رکھیں آپ اور آپ کو احساس تھا وہ جب والدین بنے گے آپ ابھی آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا آپ گلے بھی کرتے ہوں گے آپ کو لگتا ہوگا لیکن جب آپ والدین بنے گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے بچوں کے ٹائم پر اب آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اپنے اپنی چیزوں کی قربانی دیکھیں ان کی ضروریات کو کہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اچھا پہن سکیں اچھا پڑ سکیں تو وہ قربانی کے احساس تب آپ کو ہوگا کہ جب آپ والدین بنے گے تو وہ پہلے ہی احساس کر لو اپنے والدین ہی قدر کرو پھر جب والدین نہیں ہوتے پھر بڑا احساس ہوتا ہے بندے کو پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا کیوں میں نے ان کی وہ خدمت نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے احساس دا کی عدد کریں گے اپنے والدین کا اطرام کریں گے اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈویلپ کریں گے کچھ کرنے کا آگے بڑھنے کا اور یہ تھائیہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے ہی جائیں گے اپنا کوئی نہ کوئی رول وعدہ کر لیں گے انشاءاللہ تو میں نے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ وہ قوم بنیں گے آپ مارا مستقبل ہیں آپ وہ قوم بنیں گے وہ قوم کہ انشاءاللہ جس کا خواب دیکھا سارا مہمال نے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ وہ خواب تھا اگر آپ اس خواب کی اوپر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے اور وہ قوم اس کا خواب دیکھا گیا تھا اور پھر قید عظیم نے اس قمری جامعہ پینایا اور ہمارے بہت داد نے جانی اور مالی قربانیہ دی تو پھر ہم انشاءاللہ وہ قوم اوپر کے ہم انشاءاللہ سامنے بھی آئیں گے ساتھ ساتھ میں اپنے دان اس کا میں نے نکلیم دان رکھا ہوا ہے یہ وہ والا دان نہیں ہے یہ مجھے پسند ہے تو میں اس کا دان جاتا ہوں تو میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کے بھی کام کر رہے ہیں اس پر اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ اس بجٹ کے حال تاک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بچہ بھی میں نے کہا ہے کہ وہ بغیر سورنیچر کے زمین پر پاک ہمارے اپنے والے نہیں چاہیے کہ کافی کام ہو بھی رہا ہے مجید کام کر رہے ہیں ہر بچے کو ہم نے عذر سے ایک کرسی دینی ہے اور فنیچر پر بٹھا گیا اس کو تعلیم دینی ہے اسی طرح وائیڈ بورٹ انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں تمام وائیڈ بورٹ جو ہے ہمارے تمام سکروں میں بہت جلدہ میں اسٹرال کریں گے اور تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ہائی کرنے کے ابھی جو سولہ ہزار مزید ٹیچر ہمیں ابھی برتی کرنے ہیں اس کے اوپر میریٹ کے اوپر کوئی کامپرومائز نہیں ہونا چاہیے جب آپ میریٹ کامپرومائز کرتے ہیں تو آپ کی قوم نیچے جاتی ہے مدینہ کی ریاست کیا تھی مدینہ کی ریاست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو چیز اسٹیبلش کی وہ انصاف تھا انصاف کیا ہے انصاف میریٹ ہی ہے اب جب انصاف کرتے ہیں تو وہ میریٹ ہے ہر ایک کے ساتھ تو مجھے ارشالہ پورا یقین ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوئی گاؤں ہیں ہوتے ہیں اور پھرستان کی کوئی کمپریٹ آتی ہے کہ فرنیچر ٹوڑ گیا اور فرنیچر نہیں ہے اسکول میں تو اس گاؤں میں بڑا زمیندار بھی ہوتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قابل حصیت ہوتے ہیں تو میرے ساتھ میں اگر میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے گاؤں میں کسی ایک لاکھ میں کوئی فرنیچر نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ اون نہیں کر رہے ہیں کتنے شرم کی بات ہے جب ایک گاؤں کا نام آئے اور اس کے بعد اس کی پکچر آئے کہ اس کے اندر جو ہے فرنیچر نہیں ہے پچھے زمیندر بیٹھے ہیں اور آپ جا کے بڑے فخر سے کہیں کسی کو ملیں آپ سے بھی پوچھیں آپ کہاں کہیں تو آپ بتائیں میرا وہ گاؤں ہے پرسے ہوں پیچھے دیکھی ہوئی ہو اور آپ ادھر پھر رہے ہو لینڈروزر میں یا کسی بہت اچھے ہوتے انہیں کھانا کھا رہے ہو کسی بیفر میں آپ کیسے لوگ ملیں تو آپ کیسے فیس کریں گے ایسے روہوں کو کہ آپ اتنے وسائل ہونے کے بوجود اپنے بچوں کو فرنیچر پرمائنٹ نہیں کر سکتے دیکھیں سرکار پر سارا مت چھوڑو سرکار پر چھوڑ کے تو حال دیکھ دیا ہے آپ نے سرکار پر چھوڑ کے تو ہم نے حال دیکھ دیا آپ سرکار پون کرو یہ سرکار بھی آپ کی ہے آپ پون کر لوں آپ پورا کر کے پھر سرکار کے پاس آجاؤ کہ جی میں نے پورا کر دی ہے آپ مجھے کر دیں میں آپ کو ایک کی دلاتا ہوں میں آپ کو پورا کر دوں گا سرکار کے مندر سے ایک چیز بار ہے اگر گورنمنٹ جیزتے اپروچ نہیں کر پا رہی کوئی کمی ہے کوئی کمی اگر ہے تو آپ کو کمی پوری کر کے مجھے اپروچ کرو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سرکار سے پورا کرنیتا ہوں آپ کو آپ پیئرز ہیں نائی بڑھو سرکار کے بھی سرکار کو بھی چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کی آئیز انڈیئرز ہوں اس کو اتنی زیادہ چینے نہیں پنا چل سکتی ہیں اتنے واسٹ آبادی میں اتنے پھیلے ہوئے علاقے میں یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں بی ایچ ایو میں دوائی نہیں ہے بی ایچ ایو میں کوئے ڈیوٹی نہیں کر رہا آپ نے کرنا ہے آپ میں جو ڈیوٹی میں بندہ ہے ایج ایوٹی نہیں کر رہا اگر آپ اپروچ نہیں کریں گے آپ نہیں بتائیں گے ٹیچر اگر نہیں آرہا آپ نہیں بتائیں گے تو کوں بتائے گا تو اس لیے اونرشپ جواب لیں گے تو وہ قوم عظیم قوم Miguel tinha جو کوم اونرشپ لیکنی ہے اپنی قوم کے ہر سیکٹر کی اپنے قوم کے ہر بجے کی اپنے قوم کے ہر فرض بھی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے جو کرتا ہے اس کو کوئی آنا نہیں کرے گا آنا وہ ہوگا اس جہان بھی اور اللہ کے سامنے بھی جو قوم یا کسی اور کے بچے یا کسی اور کے والدین یا کسی اور کے لیے اللہ کے مخلوق کے لیے کچھ کرے گا آخر میں میں ان سب لوگوں کا جو یہ کام کر رہے ہیں یہ عظیم کام ہے ان سب کشکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسے میند کر کے ان بچوں لوگوں جو ڈراؤپ آؤٹس ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کو اپرسلیلی دے کے ایک میار اور مقام تک لانے کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ ادارے ہیں جو ہماری اس پر ہلپ کر رہے ہیں ہورڈ بینک کے ایونسس ہے میں سب کا شکر شکر بزار دیں آپ سب کا بہت شکریہ